بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج ہم انشاءاللہ پانچوہ کلمہ اچھے طریقے سے سمجھ کر پما اردو انگلیش ٹرانسلیشن کے ساتھ سیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچوہ کلمہ استغفار استغفار کے معنی توبہ کرنے کے ہیں استغفر اللہ یہاں پر اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جائے گا استغفر اللہ ربی یا کو تھوڑا سا کینچ کر پڑھا جائے گا ربی من کل ذمب میم کے اوپر غنہ کیا جائے گا من کل ذمب اور باپر غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ باقی آگیا حروف حلقی ہے اذنبتوہو ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے تو تھوڑا سا کیج کر پڑھا جائے گا اذنبتوہو عمدن دال کے اوپر غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ حروف حلقی ہے عمدن او خطئن سرن او علانیتن وآتوب سرن کے راہ کے اوپر دو زبر ہیں لیکن اس کے اوپر غنہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ آگیا حروف حلقی ہے اور علانیتن کے واو کے ساتھ جب تا کو ملائیں گے تو غنہ کیا جائے گا اور وآتوب کے واو کو جب ہم پڑھیں گے تو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے او خطئن سرن او علانیتن وآتوب ایلیہ ایلیہ من الزم باللذی من الزم ذال کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کیا جائے گا اور لذی کے یا کے اوپر مد ہیں اور لذی کے یا کے اوپر مد نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا ایک علف کے برابر وَمِنَ الذَّمْ بِاللَّذِي لَا أَعْلَمُ لَا کے علف کے اوپر مد ہے تو تھوڑا سا کیج کر پڑھا جائے گا لَا أَعْلَمُ اِنَّكَ نُون کے اوپر غنہ کیا جائے گا اِنَّكَ اَنْتَ نُون کے اوپر یہاں پر بھی غنہ کیا جائے گا انتا علام الغیوب علام الغیوب وسطار العیوب وسطار العیوب وَغَفَّرُ الزُّنُوبِ وَغَفَّرُ الزُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ قَاف کو موٹا پڑھا جائے گا وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّا حِل یہاں پر اللہ کے نام کو باریک پڑھا جائے گا اِلَّا بِاللَّا حِل علی العظیم ضعا کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جائے گا علی العظیم اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنبٍ اَذْنَبْتُهُ عَمَدًا اَوْ خَطَأً سِرًّا اَوْ عَلَانِيَةً اَوْ عَلَانِيَةً وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنَ الذَّنبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ الذَّنبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ اَوْ إِنَّكَ أَنْتَ عِلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے جو میں نے جان بوچ کر یا بھول کر چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا اے اللہ بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے میشہ I seek forgiveness from Allah my Lord from every sin I commit it knowingly or unknowingly secretly or openly and I turn towards Him from the sin that I know and from the sin that I don't know certainly you oh Allah you are the knower of the hidden things and the concealer of the mistakes and the forgiver of the sins and there is no power and no strength except from Allah the most high the most great تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ